ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ سواغت ہے آپ سبی کا ہمارے چینل ڈبل ایم ڈبل ایس نیٹ ورک میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اے سی سی ویشٹن ریجن کے فائنل میچ جو کی یو اے ای اور کوئیت کے بیچ ہونے والا ہے تو اس میچ کی ڈریم لیون ٹیم آپ کو بتائی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو ہمارے سبکرائب کرنا تو دوستو چلیے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جتنی بھی فینٹنسی ایپ ہیں سبھی ایپ میں نمبر ون ایپ ڈریم لیون ایپ ہے تو آپ ڈریم لیون سے کھیلیں کیونکہ سب سے زیادہ سیفٹی ڈریم لیون میں ہی ہے اور اگر آپ کوئی نئی ایپ سے جھڑنا چاہتے ہیں جس میں کی کم ٹریفک کم ہو یعنی کمٹیشن بہت کم ہو بھیڑ کم ہو تو ایسی ایک ایپ می فیب لیون ایپ ہے جس کا لنک ہم نے نیچے ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے آپ اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں نیچے کوڈ دیا گیا ہے ریفرن کوڈ ڈالیے پچاس روپے کا بونس ملے گا آپ کو اور یہاں ایک فائدہ اور ہے آپ بونس سے ہی میچ کھیل سکتے ہیں باقی ایپ میں بونس سے میچ نہیں کھیل سکتے تو چلیے آپ سیدھے ٹیم پر چلتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ ٹیم میں کوئی بھی اپ ڈیٹ آنے پر لنک آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو دیکھیں یہاں سب سے پہلے وکٹ کیپر کی بات کرتے ہیں جو کہ آپ کو مل جاتے ہیں گنی اور اروند دو اپشن ہیں گنی بہتی اچھی فوم میں چلنا ہے لا جواب فوم میں ہے بہتی زیادہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنی اچھی فوم میں تو آپ انہیں سمول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے کر چلیں ان کی فوم کو دیکھتے ہوئے بلکل بھی نہ چھوڑیں تھوڑا سا بھی رسک نہ لے اور ساتھ میں اروند کو کسی گرانڈ لیگ ٹیم میں لے سکتے ہیں یا پھر چھوڑ بھی سکتے ہیں بات کرتے ہیں آگے بیٹنگ اوڈر کی جہاں سب سے اوپر رویزہ مل جاتے ہیں بہتی اچھی فوم میں ہے یہ بھی انہیں بھی آپ سمول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے سکتے ہیں دونوں کے لیے ہی بہت زیادہ اچھی فوم میں چل رہے ہیں اس کے آگے مل جاتے ہیں اسمان اسمان کو کول گرانڈ لیگ ملے گرانڈ لیگ کے لیے ٹھیک تھاک اوپشن ہے اسمان اور اس کے آگے مل جاتے ہیں سی سوری سوری کو آپ یہاں پر اسمول لیگ اور گرانڈ لیگ دونوں میں لیں دونوں کے لیے ہی بہتی بیشٹ اوپشن رہنے والے ہیں سوری سوری کے آگے بات کریں تو محمد کے یہاں پر دیکھئے محمد کاشف مل جاتے ہیں جنہیں آپ گرانڈ لیگ کی کسی ایک ٹیم میں لے سکتے ہیں اور اس کے آگے مل جاتے ہیں آپ کو محمد اشرف محمد اشرف کو آپ یہاں پر اسمول لیگ گرانڈ لیگ دونوں ملے سکتے ہیں دونوں کے لیے بہتر اوپشن ہے پھر آپ کو مل جاتے ہیں اے اشرف اے اشرف کو آپ یہاں پر گرانڈ لیگ ملیں گرانڈ لیگ کے لیے زیادہ بہتر ہیں اور اس کے آگے نوید فقر میرے حساب سے تو چھوڑی دیجئے اور اگر لینا بھی چاہتے ہیں تو کسی ایک گرانڈ ٹیم میں لے سکتے ہیں گرانڈ لیگ کی ٹیم میں ویسے ہی ایگز وائیور کو بھی چھوڑ دیجئے حمید بہتر اوپشن ہے حمید کو آپ یوز کر سکتے ہیں گرانڈ لیگ کی کسی ایک ٹیم میں اور ایٹ انڈن جو کی پچھلا میچ نہیں کھیل لیتے تو شاید آج بھی نہ کھیلیں اور یہاں اوپشن اور بھی ہیں آپ کے پاس تو انہیں چھوڑ کر ہی چلیے اور آگے آل راؤنڈر سیکشن کی بات کرتے ہیں آل راؤنڈر میں آپ کو سب سے اوپر مل جاتے ہیں مصطفی مصطفی بہت اچھی فوم میں ہے یہاں پر اور بہت اچھا پردشن کر رہے ہیں لگتار ہر میچ میں تو مصطفی کو اسمول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے کر چلیں دونوں کے لیے بہت بہترین اوپشن رہنے والے ہیں مصطفی اس کے آگے کمارہ مل جاتے ہیں کمارہ کو آپ گرانڈ لیگ کی کسی ایک ٹیم میں لے سکتے ہیں یا چھوڑی دیجئے اور محمد اسلم مل جاتے ہیں سب سے بیسٹ پورے ورلڈ یعنی ای سی سی ویسٹر نیجن کے پورے سب ہی میچوں میں پوری سیریز میں نمبر ون پلیئر محمد اسلم رہے ہیں تو آپ انہیں سمول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے کر چلیں دونوں کے لیے بہت زیادہ بیسٹ اوپشن رہنے والے ہیں اور اس کے آگے مل جاتے ہیں ڈبلو احمد احمد بھی کافی بہتر پلیئر ہیں انہیں بھی آپ سمول گرانڈ لیگ دونوں میں لے سکتے ہیں اس کے آگے بلال تاہر کو گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں اور شرافو کو بھی گرانڈ لیگ کی کسی ایک ٹیم میں یوز کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں آگے بولنگ سیکشن میں بولنگ سیکشن میں سب سے اوپر رضا مل جاتے ہیں آپ کو کافی بہترین بولنگ کر رہے ہیں رضا بھی آج کل تو انہیں بھی آپ اسمول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے سکتے ہیں اس کے آگے صدیق مل جاتے ہیں جنہیں اسمول گرانڈ لیگ دونوں میں ہی لیجئے اور اس کے آگے مل جاتے ہیں ایس احمد ایس احمد کو گرانڈ لیگ میں لیجئے کیول گرانڈ لیگ میں ویسے ہی مل جاتے ہیں زیڈ خان یہ بھی اسمول لیگ گرانڈ لیگ دونوں کے لیے ہی بہتر اپشن ہے دونوں میں ہی لے سکتے ہیں آپ یہاں پر زیڈ خان کو اور اس کے آگے آئی احمد ہے آئی احمد کو یہاں پر آپ گرانڈ لیگ کی کسی ایک ٹیم میں یوز کر سکتے ہیں پھر مل جاتے ہیں شراز خان شراز خان کو بھی آپ یہاں پر سوری سمول نہیں گرانڈ لیگ میں لیجیے کیول گرانڈ لیگ میں آیاز کو چھوڑ دیجئے اور اس کے آگے یہاں پر میاب پن کو بھی چھوڑیے انسار اور مونیب دو اپشن اور مل جاتے ہیں مونیب تو یہاں پر اسمول گرانڈ لیگ دونوں کے لیے بہتر ہے اور انسان نے آج کے میچ میں تو کافی بہترین بولنگ کی تھی لیکن آپ یہاں پر گرانڈ لیگ میں یوز کر سکتے ہیں اسمال لیگ میں نہ لیں تو دیکھیں دوستو یہاں تک سبھی پلئیر کی نیوز آپ کو ملی اب ہم اپنی ٹیم چن کر بتاتے ہیں ہم کے ٹیم چننے والے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے وکیٹ کی پر گنی کو چنتے ہیں اور اب بیٹسمن یہاں پر راویزہ سوری اور یہاں پر تیسرے بیٹسمن لیتے ہیں ہم محمد اشرف کو لے لیتے ہیں کافی بہتر ہیں محمد اشرف راویزہ اور سوری آلڈ راؤنڈر میں آتے ہیں مصطفیٰ کو لیتے ہیں محمد اسلم کو لیتے ہیں اور نبلو احمد کو لیتے ہیں یہ تین آلڈ راؤنڈر لیے کے وال اب بولنگ سیکشن میں آتے ہیں رزا صدیق رزا صدیق زیڑ خان اور چوتھے یہاں سے دیکھیں شراز خان بھی ہے مونیب تو مونیب کو لے لیتے ہیں چار یہاں پر ہم نے بولر لے لیے ہیں کیپٹن وائز کیپٹن دیکھ لیتے ہیں اب تو کیپٹن کے لیے سب سے دادہ بیشٹ اپشن محمد اسلم ہی رہنے والے ہیں اور وائز کیپٹن کے لیے مصطفیٰ تو دیکھئے کیپٹن محمد اسلم اور وائز کیپٹن مصطفیٰ کو چنتے ہیں سب سے بہترین اپشن ہے یہ باقی اگر آپ گرانڈ لیگ میں چاہیں تو یہاں پر گنی کو راویزہ سوری اور اس کے الگ بھی یہاں پر بولر صدیق اور زیڈ خان ان میں سے بھی کسی کو کیپٹن وائز کیپٹن چن سکتے ہیں تو ٹیم پری بھی دیکھ لیجیے یہاں پر ویکٹ کیپر گنی ہے اور بیٹسمن سوری رویزہ محمد امین ہے یہ تین اپشن یہاں ہوئے اس کے آگے اول راؤنڈر ہیں ڈبلو احمد مصطفیٰ محمد اسلم اسلم کیپٹن ہے اور مصطفیٰ وائز کیپٹن ہے اس کے آگے بولر صدیق زیڈ خان رضا اور مونی بھین تو دیکھیں یہ چار بولر لیے ہیں تو دوستو یہ ٹیم ہم نے چنی آپ چاہیں تو سیمش ٹیم سے جوئن کر سکتے ہیں یا پھر اپنے حساب سے تھوڑی بہت چینلنگ کر سکتے ہیں باقی اگر کوئی بھی نیوز ملے گی اپ ڈیٹ آئے گی تو ہم ٹیلیگرام چینل پر آپ کو بتا دیں گے ٹیلیگرام چینل پر جڑے رہیے لنک ڈیسکرپشن میں ہے ہی تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو ہمارے سبکرائب کرنا ٹیلیگرام ڈیسکرپشن میں ہے